ملک اور محرون ملک کی خبریں اس کی وقالت اور آرمی چیف جنرل بپن راوت کل سے ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی سمحالیں کے ذمہ داری دوسری طرف لیٹرنٹ جنرل مکند نرمانے نے آج سمحالہ نئے اور اٹھائیس وے فوجی سربراہ کا عدہ شمالی بھارت میں شدید سرد لہرو کا قہد جاری حالانکہ دلی میں آج نکلی دھوپ کوٹا میں بچوں کی موت کی جانچ کے لیے قائم کی گئی پالیوانی کمیٹی اور نئے سال کی تیاریاں شباب پر ان سب کے ساتھ تجارت اور معیشت اور کھیل کے میدان سے اہم آپ کو دکھائیں گے مزید خبریں لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں نظر اس وقت کی سرخیوں پر شہریت ترمیم قانون کے بارے میں مرکزی حکومت کی اپوزیشن پر شدید تنقیت وزیر قانون نے کہا کہ کانگریس نہ کرے گمراہ سابق وزیراعظم منموہن سنگھ میں بھی کی تھی مہاجرین کو شہریت دینے کی حمایت وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے لانچ کیا نیشنل انفرسٹرکچر پائپ لائن بنیادی دھاچے سے متعلق منصوبوں کے نفاظ اور نگرانی کے لیے ملک کا پہلا نظام مکند نروانے بنے ملک کے 28 وے فوجی سربرا جنرل بپن راوت کل سمحا لیں گے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا اوہدہ جمہو کشمیر میں ڈرگ مافیوں اور دہشتگردوں کی ٹوٹی کمر پولیس سربرا نے کہا کہ ریاست میں امن و قانون کی صورتحال پہلے سے بہتر کوٹا کے سرکاری اسپتال میں بچوں کی موت نے پکڑا طول بی جے پی کے ارکان پارلیمان نے کی اسپتال کا دورہ کہا کہ اسپتال کے حالات بہتر شمالی بھارت میں کڑاکے کی سردی آج دلی میں دھوپ کی وجہ سے ملی کچھ راہ جمہو کشمیر، راجستان، پنجاب اور ہریانہ میں بھی سخت سردی اور دنیا بھر میں لوگ دوہزار انیس کو کہہ رہے ہیں الویدہ دوہزار بیس کے استقبال کی زوردار تیاریاں سیاحتی مقامات پر لوگوں کی بھیڑ اب تمام خبروں پر تفصیل سے نظر ڈال لیتے ہیں جہاں مرکزی وزیر روی شنکر پرسات نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف فکرل اسیمبلی میں منظور قرارداد کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون کسی بھی بھارتی شہری کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں اغوانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے مہاجرین کو شامل کیا گیا ہے پارماز ترمی کچھ لیتے ہیں ہماری برنیدار نہیں داری ویدیو آنی بایداری بیشترین کارلی تک لائشترین نساوال آنی درمیدار اسماری بکشترین ویدیو آنی بنات رکھنی را ملو این چاہترین چاہی بیشترین اینڈیان مسلم انکلوڈیڈ مچ لیس تو انی سیڈیجن مرکزی وزیر ربک شنکر پرساد نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کا اگر کانگریس مطالبہ کرے تو سہی وہی کام اگر وزیراعظم موڈی کریں تو غلط انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکومت میں وزیراعظم منموہن سنگھ کے علاوہ اشوک گہلوت اور تارون گوگوئی نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا ڈکٹر منموہن سنگھ the former prime minister in 2003 has publicly demanded on the indiraj sabha from the then deputy prime minister mr lk advani please give them suggestion and mr ashok gehlot the cm of rajasthan and tarun gogoi the cm of assam have also publicly demanded the first question i am raising it when the congress does it is okay when indira gandhi and rajiv gandhi do it is okay when manumohan singh demands it is okay ashok gehlot and tarun gogoi demand it is okay but when ndarindra bodhi do it or does it or when amishan ji does it then it is a problem we have a compilation of hundred and two two lakh crores worth hundred and two lakh crores worth projects in addition a few more states are coming up with another three lakh crores worth of projects so in all i think we will have about a hundred and five lakh crores in total and these projects and these projects spread across 22 ministries and 18 states and union territories army chief general bipin raud and also may have a of course and in all i think the most important and the cold capital and the government and the states demand and the بھی ذمہ داری ہوگی قابلے ذکر ہے کہ وزیراعظم دنیدر موڈی نے لالقلے سے ملک میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی تقروری کا اعلان کیا تھا اور لیفٹنر جنرل مکند نروانے نے آج نئے فوجی سربراہ کا اودہ سمحال لیا ہے جنرل نروانے نے جنرل بپن راوت کی جگہ لی ہے جو تین سال تک فوج کے سربراہ رہنے کے بعد ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیے گئے ہیں لیفٹنر نروانے اب تک فوج کے نائب سربراہ تھے اور دفاعی امور کے ماہر پی کے سہگل نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے دفاعی پولیسی خارجہ پولیسی کی ہی توسی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے دفاعی پولیسی خارجہ پولیسی اور خزانے کے درمیان تالمیل بھارت کے ایک مضبوط طاقت کے طور پر اُبھرنے کے لیے انتہائی اہم ہے دوسرا آج کے باہل میں ڈیفنس جو ہے ڈیفنس پولیسی جو ہے ایک ایک ایکسٹینشن ہے اپنے فورم پولیسی کا تو فورم پولیسی ڈیفنس پولیسی اور فارنس میں انٹیگریشن اور سائنرجی آئے گی جو بہت لازمی اگر ہندوستان باسطم میں اپنے آپ کو ایک اوبرتی شکتی گروپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں تیسرا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا جو ہمارا سکیرس بجٹ ہے بجٹ کا ٹوٹل 1.5% ڈی ڈی پی ہے اس کا دیش کی آنفوس کے موڈنیزیشن کے لیے صحیح استعمال نہیں ہو رہا تو ہم اس سیریس کریکار میں اپٹیمل ڈیوٹلائیزیشن ہو سکے گا اور اتر پردیش پولیس کے سربراہ اوپی سنگھ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کی سفارش کی ہے پولیس نے یہ تجویز مہکمائے داخلہ کو پھیج دی ہے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ پی اے فائی کو بان کیا جائے یہ ریکمینڈیشن ہم گری منترالے کو پھیجے گے اور اس پر کاروائی کی اپیکشہ کریں گے اور اتر پردیش کے نائب وزیراعلا کیشر پرساد موریا نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کی تیاری کی گئی ہے اس تنظیم پر شہریت ترمیم قانون کے خلاف ہوئے اعتجاج کے نام پر بلوے کرنے کا الزام ہے نائب وزیراعلا نے بتایا ہے کہ ان تمام وزارتوں میں پی ایف آئی کا نام سامنے آیا ہے اور یہ کہ اس تنظیم میں سمی کے لوگ شامل ہیں پورے اوپدرو پورے عراجکتہ پورے آگزانی پورے بلوے کے پیچھے اسے اس طور سے پی ایف آئی کا ہی ہاتھ تھا اور اس کی جانت کے ماندھیم سے سچ بھی سامنے آ رہا ہے اور اس بات کو دھیان میں لگتے ہوئے اور دلی میں آج تقریباً ایک ہفتے کے بعد دھوپ نظر آئی ہے جس سے یہاں کے عوام کو تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی ہے میرحال شمالی بھارت میں پڑھ رہی شدید سردی نے لوگوں کا جینہ دشوار کر دیا ہے راجدھانی دلی میں بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے سال 1901 کے بعد یہاں پیر کا دن سب سے سرد دن رہا دلی میں کل دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1901 کے بعد اب تک کی سب سے نیچلی ستہ پر 9.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا محیش شمالی ریاستوں میں کشمیر کے سری نگر کا کمز کم درجہ حرارت 0 سے 6.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ریاست کی مشہور ڈل جھیل میں پانی منجمید ہو گیا ہے دوسری طرف ہماشل پردیش کی متعدد حصتوں میں کمز کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت موسم کے معمول کے درجہ حرارت سے ایک دو ڈگری نیچے پہنچ گیا ہے میک میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق راجستان کے کچھ علاقوں میں سرد لہروں کا قہل جاری رہے گا جبکہ پنجاب، ہریانہ، دلی، اتر پردیش اور بیہار کی زیادہ تر علاقوں میں آج اور بدھ کو دن کے درجہ حرارت میں گراوٹ کے سبب سردی رہے گی اترہ کھنڈ میں بھی پہاڑوں پر درجہ حرارت صفر سے کم ہے دلی انسی آر میں ہڈیوں کو کپ کپا دینے والی تھنڈ پڑ رہی ہے جس سے لوگوں کا حال بے حال ہے سڑکوں پر رات گزارنے والے بے سہارا لوگوں پر یہ سردی اور ستم ڈھا رہی ہے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے راجستانی دلی میں رہن بسیرو کا انتظام کیا گیا ہے ہمارے نمائندے نے ایسے رہن بسیرو میں جا کر لوگوں سے ان کا حال دریافت کیا ہے دلی انسی آر میں ان دنوں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے شیط لہے کا پرکوب جاری ہے لوگ سردی سے بچنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر ہاتھ سیکھتے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں بات کرتے ہیں اس سردی میں بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر جی یہی دیکھو ناگو چلا کے کر رہے ہیں سگریا بنجی من کاٹھ رہے ہیں یہی کر رہے ہیں امیر لوگ تو مطلع ہیٹر وغیرہ سے مطلع اپنا کام چلا لیں گے گریب لوگ کیا کریں گے لکر ہو کر اپنا جیسے مرجیتی سے گجارہ کر رہے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ سردی سے بچنے کے لیے رہن بسیروں کا سہارا لے رہے ہیں جن کی چھت نہیں ہیں ان کو رہن بسیرہ کہنے کہیں مدد پہنچا رہا ہے سردی سے بچنے کے لیے کچھ لوگ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہیں گے سردی کتنی جاتا ہے سردی بھائی سر بہت زیادہ پڑ رہی ہے تھنڈ کے مارے بہت زیادہ بورا حال ہے بھار کورا پڑ رہا ہے یہاں پہ فیسلیٹی جو ہے بہت اچھی فیسلیٹی ملنے ہی ہے یہاں پہ ہمارے کو چائے سے لگے کھانے تک کی ساری فیسلیٹی اویلیول کر رکھی ہے ہمارے باس دلی سرکار کی طرف سے یہاں پر ہر بیکتی کے لیے unlimited کمبل ہیں کوئی دو تین چار جو بھی ہوڑنا چاہتا ہے گدھے ہیں چادر ہے پلو ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ایک سو دو کال کر کے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ سے ہسپیٹل آئیس کرتے ہیں اس کو فسٹڈ ووکس ملے گا ہر جگہ ہر شیلٹر میں لوگوں کو کہنا ہے کہ جتنی سردی اس بار پڑ رہی ہے ساید اس سے پہلے اتنی سردی انہوں نے نہیں دے لیکن کم سے کم سردی سے بچنے کے لیے شیط لہر سے بچنے کے لیے اس کڑاکے کی ٹھن سے بچنے کے لیے فیلحال ان کا سہارا یہ رہن بسے رہے ہیں کیمرمن کلدیف سرما کے ساتھ گریس نشانہ ڈیڈی نیوج دلی مری شمالی بھارت میں ایک ہورے کی وجہ سے کئی ریل گاڑیاں دیر سے چل رہی ہیں کئی ریل گاڑیاں رت بھی کر دی گئی ہیں خیال رہی کہ تقریباً دو ہزار ٹرین دلی سے ہو کر جاتی ہیں ایسے میں آج ٹرینوں کی عام دورفت کیسی ہے اس کا جائزہ لیا ہمارے نامانگار ابھی شیخ سنگھ نے میں اس وقت کھڑا ہوں نئی دلی ریلوے سٹیشن پر میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا یہاں پر جو مسافر ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر اپنے ٹرین کا انتجار کر رہے ہیں کوہرے کی وجہ سے جو بیک لاغ ہے ٹرین کا اس کے کارنٹ پچھلے 48 گھنٹوں میں تقریباً 501 ٹرین کو کینسل یا پارسیل کینسل کرنا پڑا اس کے علاوہ بھی آج سبح سے تقریباً 34 ٹرین ڈیلے چل رہی ہے وہ دیری سے چل رہی ہے کیونکہ بیک لاغ کافی ہے اس کے علاوہ ریلوے نے پرکاوشنری میزر لیتے ہوئے درگھٹناوں سے بچنے کے لیے کیونکہ کوہرے میں سب سے زیادہ درگھٹنا ہوتی ہے ایسے میں ریلوے نے تیس سو اینٹی فاگ ڈیوائس جو ہے وہ ٹرین ڈرائیور اور ٹرین گارڈ کو دیئے ہیں تاکہ جب ویزیبیلٹی کم ہو تو وہ جو سگنل سسٹم ہے اس سے کانٹیکٹ کر سکے کیونکہ ویزیبیلٹی کم ہونے کارن کئی بار ایک ہی ٹریک پہ کئی ٹرین نے چلتی ہے اور اس میں اگلا ٹرین نہیں دیکھتا تو سگنل سسٹم کے آدھار پہ ٹرین کا پورا پریچالن ہوتا ہے ایسے میں اس اینٹی فاگ ڈیوائس کے جریعے انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کہاں پر یہ سگنل ہے اور اس پر ریڈ لائٹ ہے یا پھر گرین لائٹ انہیں جانا ہے یا رکنا ہے سیفٹی جو ہے وہ سب سے پرائیٹی رکھا ہے ریلوے نے بھلے یاتی تھوڑی دیر سے پہنچے لیکن سرکچن پہنچے کیمروین گلدیب کے ساتھ ابشیخ سنگھ ڈیڈی نیوز ڈلی وہیں کوٹا کے ایک اسپتال میں گدشتہ دنوں ہوئی بچوں کی امواد کے مسئلے پر بی جے پی نے راجستان حکومت کو حدف تنقید بنایا ہے بی جے پی کے کارگوزار صدر جے پی نرڈا نے اس معاملے کی جانچ کے لیے اپنے چار ارکین پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے پینل سے تین دن کے اندر اپنی ریپورٹ سوپنے کو کہا گیا ہے اسی درمیان بچوں کے حقوق و تحفظ کی قومی کمیشن نے کوٹا میں واقعے ایک سرکاری اسپتال میں کچھ دنوں کے اندر کئی بچوں کی موت ہونے کے معاملے میں ریاست کے محکمہ تبی تعلیم کو وجہ بتاؤن نوٹیس چاری کیا ہے ساتھی زلے کے سی ایم اوک کو بھی طلب کیا گیا ہے گمبیر وہاں استطیح ہے کہ بچے اتنی گمبیر حالت میں ہیں اور ایک ایک بیٹ پر کہہ کئی بچے ہیں وہاں پر کہہ کئی بچے ہیں اور تڑپ رہے ہیں وہاں پر ہے کوئی سبیدہ نہیں ہے ڈنگ سے کوئی اپچار نہیں ہے کسی طرح سے بھی ہے اور بہت گندگی ہے وہاں پر تو جو یہاں کی راجستان کی جو سرکار ہے انہوں نے اس بات کو کبھی سنگیان میں لیا نہیں وہاں تیکھا نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں بارے بچوں کی مرتی ہونا تو یہ بہت بڑی بات ہے ستتر بچے ابھی ابھی میں ہی دسمبر میں یہ ختم ہوئے ہیں اور لگاتار ایسی ستتی بنی ہوئی ہے بہت ہی ملک گمیر معاملہ ہے بہت ہی زیادہ ہے اور رہائش اور شہری ترقیات کے وزیر ہردیب سنگھ پوری نے غیر منظور شدہ کولنیو کے معاملے پر کہا ہے کہ وزیراسم مودی کا منصوبہ تھا کہ جہاں جگی ہے وہاں مکان ہو ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت اب تک ایک کروڑ گھروں کو منصوری دیتی گئی ہے پہلے سسلے میں بنی کمیٹی کے مطابق غیر منظور شدہ کولنیو کے لیے ایک کروڑ تین لاکھ گھروں کی ضرورت تھی لیکن اب یہ طلب بڑھ گئی ہے اور اب ایک کروڑ بارہ لاکھ نئے گھر بنانے ہوں گے اور وزارت اس پر کام کر رہی ہے جہاں جگی وہاں مکان ہے یہ پردان منطری آواز یوجنا کی چار میں سے ایک ورٹیکل ہے چار ورٹیکل میں اس کو کہتے انسٹو سلم ریہیویلیٹیشن تو پردان منطری آواز یوجنا کی شروعات ہوئی تھی جون دوہزار پندرہ میں اس میں پردان منطری جی نے کہا کہ ہمارا ایک سپنا ہے سنکلپ ہے کہ دوہزار بائیس تک ایوری انڈیان مست ہاپا ہوم نو میٹر ویر ہی اور شی لیف اور اس گھر کا ٹائٹل شود بی ان دے نیم لیڈی آب دہ ہاؤس ہم نے ایک کروڑ کا جو آنکڑا ہے وہ آلیڈی پاس کر لیا ہے تو ایک کروڑ سانکشن ہو گئے ہیں ایک کروڑ تین لاکھ پر مینوائل یہ دیمان بڑھی ہے اور اب ہماری جو ریوائز دیماند اسیسمنٹ ہے وہ ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ شہری حوابازی کے وزیر حردیب سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایئر انڈیا سفیہ اول کی ایئر لائنس ہے لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی نیچکاری کی جائے گی ایک کروڑ کاری جو And it is our endeavor now that we will be issuing an expression of interest in the coming few weeks, hopefully sooner than later, and that the process of privatization will then set in. And it is our endeavor now that we will be using an expression of interest in terms of interest in the coming few weeks. We will be using an expression of interest in terms of interest in terms of interest in terms of interest in terms of interest in the coming few weeks. And we will be using an expression of interest in terms of interest in terms of interest in terms of interest in the coming few weeks. راست ٹیکس کے مرکزی بورڈ نے پرماننٹ ایکاؤنٹ نمبر یعنی پین کو آدھار سے جوڑنے کی آخری تاریخ کو بڑھا کر پانچ مارچ دوہزار بیس کر دی ہے اس سے قبل یہ تاریخ آج یعنی اکتیس دسمبر دوہزار انیس تھی اور آر بی آئی نے شہری کوپریٹیو بینکوں کے لیے قرض دینے کی حد مقرر کر دی ہے پی ایس سی بینک میں ہوئی دھوکہ دہی کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے آر بی آئی نے تیک کیا ہے کہ اب شہروں میں کام کرنے والے کوپریٹیو بینکوں کو کسی بھی گاہک کو پچیس لاکھ روپے سے زیادہ کا قرض نہیں دے سکتے ستمبر میں پنجاب اینڈ مہاراستہ کوپریٹیو بینک میں آر بی آئی نے مالی بے زابدگیوں کی وجہ سے بینک میں جمع رقم نکالنے پر پابندی لگا دی تھی تاکہ بینک میں بے زابدگی کا اثر دوسرے بینکوں پر نہ دکھائی دے اور نیتی آئی نے کالاقام متحدہ کے ذریعے مقررہ پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق تیار کیے گئے دوسرا ایس ڈی جی انڈیکس جاری کیا اشارے کے مطابق موضی حکومت کے فلاہی منصوب اور ریاستوں کی طرف سے جاری کاویشوں کے پیش نظر بھارت اپنے اہداف کے حصول میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ناظرین بات کرتے ہیں عالمی خبروں کی ایراک وزیراعظم عدل عبداللہ مہدی نے ایران کی حمایت یافتہ ایراقی معاوین فوج کے اڈے پر ہوئے امریکی فضائی حملوں کی سخت مضمت کی ہے امریکی فوج نے جمعے کو کرکوک میں ایک امریکی کنٹریکٹر کے حزباللہ برگیٹ کے راکٹ حملے میں موت کے بعد جواب میں اس کے اڈوں پر ہوائی حملے کیے تھے اور امریکی صدر نوال ٹرمپ کے مطابق ٹیکساس ریاست میں بندوق قانون کی وجہ سے ہی اس وقت کئی افراد کی جان بچی جب ایک چرچ کے سیکریٹی افسر نے اس بندوق بردار کو گولی مار دی جس نے دعایہ تقریب کے دوران دو افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا وائٹ سٹلمنٹ کے فورٹ ورث مزافات کے ایک گرجہ گھر میں اتوار کو ہی گولہ باری امریکی کسی مذہبی مقام پر حملے کا تازہ واقعہ ہے اسے درمیان مشتبہ بندوق بردار کی شناخ پیتالیس سال کے تھامس کینونٹن کے طور پر کر لی گئی ہے وہ ریوین اوکس کا رہنے والا ہے اور اس کے جرائم کی فہرست لمبی ہے اور آسٹریلیا میں جنگل میں لگی آگ سمندر کے کنارے آباد مقبول سیاحتی شہر ملکوٹاک تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں چھٹیا منانے آئے ہزاروں افراد اور مقامی باشندے پھنس گئے ہیں مقامی افسروں نے بتایا کہ ملکوٹا شہر میں چار ہزار افراد پھنسے ہوئے ہیں قابل ذکر ہے کہ افسران کئی دنوں سے آسٹریلیا میں گرمیوں کی چھٹیاں منا رہے تھے تیس ہزار سے زیادہ سیاہوں سے علاقہ خالی کرنے کو کہا گیا ہے اور یہ ان سیکڑوں علاقوں میں سے ایک ہے جو جنگلوں میں لگی آگ کی زد میں ہیں اور ناظرین بات کرتے ہیں کھیل کت کی انڈین اولمپک ایسسیوشن نے پیر کے روز کہا کہ وہ سال دوہزار چھبیس یا دوہزار تیس میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی محضبانی کیلئے دعویداری پیش کرے گا اولمپک کھیلوں سے متعلق ملک کا چوٹی کا ادارہ آئی او اے اب دولت مشترکہ کھیلوں کی محضبانی کی ضروری منظوری کے لینے کے لئے حکومت سے رابطہ کرے گا قابل ذکر ہے کہ بھارت نے اس سے قبل دوہزار دس میں دولت مشترکہ کھیلوں کی محضبانی کی تھی اور بھارتی کپتان ورات کوہلی بلے بازی سے متعلق آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں سر فیرست رہتے ہوئے سال کا اختتام کریں گے لیکن ٹیسٹ کرکٹ کے لئے ماہر چتشور پجارہ پانچویں مقام پر کھسک گئے ہیں اکتیس سال کے ورات نو سو اٹھائیس پوئنٹس کے ساتھ سر فیرست ہیں جبکہ ان کے حریف اور اسٹیل اے کھلاڑی اسٹیو سمیتھ نو سو گیارہ پوئنٹس کے ساتھ دوسرے اور نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلزن آٹھ سو بائیس پوئنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر ہیں اور ناظرین کچھ اہم اور دلچسپ قبروں کے لئے واپس چلتے ہیں اپنے ساتھی سائمہ کے پاس جی سائمہ بہت بہت شکریہ فہیم ہمیں بین الاقوامی تجارتی اور کھیل کود کی قبروں سے واقف کرانے کے لئے قبریاں بھی اور بھی ہیں آئیے نظر ڈال لیتے ہیں اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ نیا سال کا جشن شروع ہو گیا ہے نیوزیلینڈ سب سے پہلے نئے سال میں داخل ہوا اس موقع پر وہاں شاندار جشن منایا گیا مائی ملک میں گوہ کے ساحلوں پر نئے سال کا جشن منایا جارہا ہے لوگ نئے سال کے استقبال میں مسرور ہیں اور دلی پولیس نے نئے سال کی ماں قبل شام دلی میں بہتر عام دورفت کے وسیع انتظامات کیے ہیں پوری دلی میں نئے سال کے موقع پر منقض کیے جانے والے پروگراموں کی جگہوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے کناٹ پلیس کے آس پاس کے علاقوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں کناٹ پلیس کے انر، میڈل اور آوٹر سلکل میں گاڑیوں کی عام دورفت کی اجازت ہوگی اور افرو برازیل مذہب کے مانے والے ریوڈی جنریوں میں مشہور ورمیلہ ساحل پر جمع ہوئے جہاں نئے سال کی ماں قبل شام سمندر کی دیوی یجمہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا برازیل کے ہزاروں افراد نے یمجا کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ساحل پر پانی بھڑ دیا خراجی عقیدت پیش کرنے کے بعد لال سفید اور پیلے گلاب سمیت تحفوں سے بھری ٹوکری لے کر سمندر کی پریڈ کی گئی تقریب سے قبل وہاں پر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے اور جرمنی میں بھی نئے سال کے جشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں برلین نے پٹاخوں پر پابندی کے درمیان برینڈن برگ گیٹ پر ایک بڑی پارٹی کی تیاری کی ہے نئے سال کی ماقبل شام گدشتہ برس برلین کی گلیاں سب سے زیادہ بھیڑ والی ثابت ہوئی تھی یہاں دنیا کے تمام ممالک سے لوگ نئے سال منانے کے لیے جمع تھے نئے سال کے موقع پر یہاں کا لائف میوزک شو پرفارمنس اور زبردست لائٹ شو دیکھنے کو ملے گا نیپال میں ہاتھی فیسٹیول میں سولوے ایڈیشن کے طور پر مقابلہ حسن کا انقاد کیا گیا یہ مقابلہ جنوب مغربی نیپال میں چتون زلے کے سوراہہ میں منعقد ہوا اس مقابلے میں پانچ ہاتھیوں نے حصہ لیا ان ہاتھیوں کے جسم پر مختلف قسم کی تصویریں بنائی گئی تھی اور انہیں ان کے ناکنوں پر پالش لگا کر سجایا گیا تھا مقابلے میں جتنے والے ہاتھی کو لذیذ کھانا جیسے کہ کیلہ پپیتہ گنہ کھلایا جاتا ہے اور ہاتھی کے مالک کو نقت انام سے نوازا جاتا ہے اس فیسٹیول کا مقصد جنگلی حیات کا تحفظ اور سیاحت کو فروق دینا ہے اور اب ایک نظر ملک کے چند بڑے شہروں کے درجی حرارت پر اور شام چھے بجے میں آج اتنا ہی اور جانے سے پہلے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں نیو یورک میں دوہزار بیس کی آمت سے قبل عالمی شہریت یافتہ ٹائمز اسکوائر پر لگائی گئی رنگ برنگی کرسٹل بال کے ساتھ جو تھوڑی تھوڑی دیر میں بدلتے رنگوں سے سبھی کو محسور کر رہی ہے آپ ان دلچس مناظر سے ہوں روبرو اور ہمیں دیں اجازت موسیقی 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 موسیقی